گولڈ بار چیلنگ علی روز کی طرح کام پہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جیولری شاپ کے باہر بہت رش لگا تھا وہ بھی ادھر آ کر کھڑا ہو گیا کہ دیکھے آخر ماجرہ کیا ہے خماتینوں غزرات کر لیں تیاری کیونکہ ہونے لگی ہے آپ کی جیب بھاری کریں کوئی بھی خریداری یا بس کٹ والے پانچ سو کی ایک رسید کراری پھر بن جائیں کھلاڑی اور ہاتھ سے نکال لیں یہ گولڈ بار پیاری پیاری پھر خریدیں فراری یا گھومیں دنیا ساری کیونکہ دس کلو سونا جیتنے کی آ گئی ہے باری یہ سن کر سب خوشی سے جیسے پاگل ہی ہو گئے علی فوراں وہاں سے بھاگا اور چکن شاپ پہ آیا جہاں وہ کام کرتا تھا مالک مالک مجھے میری تنخواہ دے دیں پھگلا گئے ہو کیا جمہ جمہ چار دن نہیں ہوئے کام پہ آتے کہ تنخواہ بھی مانگنی شروع کر دی ہے تُو نے مالک مالک ایڈوانس دے دے نا وہ مجھے کمپیٹیشن میں حصہ لینا ہے علی نے ساری بات بتائی یہ سن کر وہاں کھڑے کسمر کی آنکھیں سونے کی چمک میں چم چما گئی ہے کیا دس کلو فری سونا کہہ کر سب چھوڑ چار کر وہاں سے بھاگ گیا توبہ توبہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کی نوجوان نسل کو محنت نہ کرنی پڑے راتوں رات امیر ہونا ہے بس یہیں ہاتھ چلاو اور عزت سے چار پیسے کماؤ یہ کہنے کے بعد شفیق علی کو دکان پہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا کافی دیر تک کوئی کسٹمر نہ آیا اور آتا بھی کیسے سب تو وہاں اس گولڈ بار کو بار بار نکالنے کی کوشش میں لگے تھے پھر جب علی سے رہا نہ گیا تو دکان بند کر سیدھا جیوری شاپ پہنچا وہاں دیکھا تو شفیق کھڑا گولڈ بار نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جسے دیکھ کر علی دنگ رہ گیا سب نے بولنا شروع کیا تو شفیق کو زبردستی وہاں سے ہٹا دیا گیا پھر جیسے ہی شفیق کی نظر وہاں کھڑے علی پہ پڑی اس کا تو جیسے میٹر ہی گوم گیا تو یہاں کیا کر رہا ہے تجھے تو میں دکان پر چھوڑ کر آیا تھا مالک وہ صبح سے کوئی کسٹمر نہیں آیا سب یہاں ہی ہیں تو میں دکان بند کر کے تیری اتنی حمد میرے سے پوچھے بینا میری دکان کیوں بند کی یہ کہہ کر اپنی ہار کا غصہ علی کو مار کر نکالنا شروع کر دیا علی شام میں اپنے گھر آیا اور پوچھنے پہ سارا واقعہ اپنے ابو کو بتایا ہاں تو ٹھیک ہی تو کہا ہے شفیق نے محنت اور ایمانداری سے کمائے پیسوں میں ہی برکت ہوتی ہے اب دل چھوٹا مت کرو اور سو جاؤ کل کام پہ بھی تو جانا ہے اگلی صبح علی نہ چاہتے ہوئے بھی کام پہ آیا میں جا رہا ہوں خیال رکھنا اور اب کی بار دکان میرے پوچھے بینا بند کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں آئی سمجھ علی وہاں بیٹھا کسٹمر کا انتظار کرنے لگا کافی دیر کے بعد ایک بزرگ وہاں آیا بیٹا کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے مجھے یہ سامان لے کر بس ٹیشن جانا ہے تم میری مدد کروگے علی پہلے تو ہچکچایا کہ شفیق کو پتا چلا تو پھر مارے گا مگر پھر بیچارے بزرگ کی بیپسی دیکھ کے مان گیا اور ان کے ساتھ بس اڈا پہنچا بزرگ نے علی کو اپنی مدد کرنے پہ شکریہ دا کیا اور ایک گولڈ بار چیلنگ ٹکٹ اس کو تھما کر بولے میں تو یہاں سے جا رہا ہوں تو یہ میرے کسی کام کی نہیں یہ تم رکھ لو بیٹا کیا پتا تمہاری قسمت کھل جائے علی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شام میں دکان سے فری ہو کر دوبارہ جیولری شاپ پہنچا کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس کی باری آگئی پہلے تو اس کو بہت مشکل ہوئی تو وہاں گھڑا شفیق پہلے تو غصے میں آگئے مگر پھر علی کا مزاق اڑانے لگا اتنے میں علی نے گولڈ بار نکال لی اور خوشی سے ناچنے لگا پھر ان پیسوں سے اس نے پولٹری فارم کریدا اور ہسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا مکسی کٹس مکسی کٹس موسیقی موسیقی ایتبلى موسیقی موسیقی موسیقی